موسیقی کہیں گے اللہ ہماری کونسینسی نیکی ہم تو بہت معمولی انسان تھے کہا کہ تمہارے بیٹے کے ساتھ تمہاری اولاد کے ساتھ تو جو کچھ ہم کریں گے وہ الگ ہے نسبت سے ہم تمہاری عذبت پڑھا رہے ہیں کیونکہ بیٹا تمہارا ہے خون تمہارا ہے تمہاری تربیت کا نتیجہ ہے کہ اس نے مدرسی ایک روح کیا ہم نے تم تمہارے گناہوں کو معاف کر کے تمہیں بھی جنت میں داخل کر دیا اللہ اکبر اور وہ عالم دین جب قیامت کے دن پہنچے گا اللہ تعالیٰ اس سے کہے گا اے حافظ قرآن اے عالم دین تو قرآن پاتا جا جہاں تیری قرآن کی آخری منزل ہوگی وجہ تیری جنت کی آخری منزل ہوگی میرے بھائیو یہ کم اہمیت کی بات نہیں ہے جن بڑے ہاتھوں نے اس کو سجایا ہے جن لوگوں نے اس میں تعاون کیا ہے پورے پورے عجو سواب کے مستعق ہیں رسول اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی آئے اور کہا آپ نے فرمایا تعلم القرآن وعلمہن نات قرآن پڑھو قرآن سیکھو قرآن کی تعلیم دوسروں کو سکھاؤ قرآن کی تعلیم دوسروں کو دو حضرت ابو حریرہ سوال کر بیٹھے اللہ کے رسول اگر میں قرآن پڑھتا رہوں یا رسول اللہ اگر میں قرآن کی تعلیم دیتا دلاتا رہوں تو کیا ہوگا اس سے ناتق وحی نے کیا انشاءت فرمایا ابو حریرہ سوال تمہارا جتنا اچھا ہے اتنا ہی پیارا جواب بھی سن لو اگر تم قرآن پڑھتے پڑھاتے اور قرآن کی تعلیم دیتے دلاتے دنیا سے اسی حالت میں رخصت ہو گئے تو ابو حریرہ سنو تمہاری قبر پر سدھو شام ستر ہزار فرشتیں اتر کر کے تمہارے لئے دعائے مغفرت کیا کریں گے قرآن کی تعلیم کو میرے بھائیوں معمولی نہ سمجھو قرآن کی تعلیم کو معمولی تصور نہ کرو یہ بہت قرآن ہے کہ جس قرآن کو آپ اگر پڑھتے ہیں جس قرآن کی اگر آپ تلاوت کرتے ہیں جس گھر میں قرآن بچیاں تلاوت کرتی ہیں جس گھر میں قرآن بہنیں تلاوت کرتی ہیں جس گھر میں قرآن بیویاں تلاوت کرتی ہیں جس گھر میں قرآن بھائی تلاوت کرتے ہیں جس گھر میں قرآن بیٹے تلاوت کرتے ہیں اس گھر پر اللہ کی رحمتیں اور سکینت تاریخ ہوتی ہے حضرت عسید ابن حضیر قرآن کی تلاوت کرتے کرتے نگاہ آسمان پر پڑتی ہے کیا دیکھتے ہیں کہ ستارے جگمگا رہے ہیں اور آسمان پر جو بادل کا ٹکڑا ہے وہ قریب سے قریب تر ہوتا جا رہا ہے گھوڑا سرکش ہو گیا حضرت عسید ابن حضیر قرآن کی تلاوت میں مصروف و مشغول گھوڑا بدک نہ لگا اس خیال سے کہ کہیں رسیت روا کر کے یہ کہیں میرے بیٹے پر اپنی تاوہیں نہ رکھ دے اور کسی نقصان کا شکار نہ ہو جاؤں مجبور ہو کر کہ قرآن کی تلاوت کو بند کر دیتے ہیں لیکن دل میں ایک بیچینی ہے دل میں ایک سوال ہے ذہن میں ایک سوال ابرا ہوا ہے کہ آخر وہ کیا چیز تھی جو جب میں قرآن پھرتا تھا تو وہ مجھ سے قریب سے قریب تر ہوتی جا رہی تھی صبح ہوتے ہی حضرت عسید ابن حضیر رسول اکرم کی طرف چلے ادھر حضرت عسید چلے اور حضرت جبرائیل چلے یا رسول اللہ بڑا عجیب و غریب سوال آپ تک آتی ایک لے کر کے آنے والا ہے حضرت عسید پہنچے اللہ کے رسول رات کا ماجرہ پران کی تلاوت میں مصروف و مشغول نگاہ اسمان پر اٹھی تو دیکھا کہ بادل کا ٹکڑا ہے ستارے چھل ملا رہے ہیں اور یہ بادل کا ٹکڑا قریب سے قریب تر آتا جا رہا ہے اللہ کے رسول وہ کیا تھا کہا عسید خوش ہو جاؤ وہ کوئی بادل کا ٹکڑا نہ تھا اور اس پہ جکمگانے اور چھل ملانے والے کوئی ستارے نہ تھے بلکہ قسم اللہ کی وہ فرشتے تھے جو تیری تلاوت کو سن کر کے زمین پر ہوترتے چلے آ رہے تھے اس ہے لگر تو اپنی تلاوت کو اسی طرح چاری رکھتا قسم اللہ کی وہ فرشتے زمین پر آ جاتے اور کائنات کی مخلوق یہ دیکھ لیتی کہ فرشتے اللہ کی کیسی مخلوق ہوا کرتے قرآن جب تم پڑتے ہو قرآن کی جب تم تعلیم اپنے بچوں کو دلاتے ہو قرآن سے جب تم اپنے بچوں کو عشنہ کراتے ہو میرے بھائیوں تو رب کی رحمتیں تم کو ڈھاک لیتی ہیں رب کی رحمتیں رب کی سکینت تمہارے ساتھ ہو جاتی ہے تو عرض یہ کر رہا تھا بات بہت دور نکلتی جا رہی ہے رسول اللہ تعالیٰ نے فرمایا مومن کی دوسری صفت یہ ہے کہ وہ اچھی باتوں کا حکم دیتا ہے اور برائیوں سے روپتا ہے تو معلوم یہ ہوا کہ ہمیں اپنے گھر ہی سے شروع کرنی چاہیے نا دیکھئے تبلیغ ہمیشہ گھر سے شروع ہوگی تبلیغ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ دوسروں کو بہت اچھی بات بتاتے رہیں اور چراغ کے نیچے اندھیرہ رکھیں اللہ نے کیا فرمایا کون انفس اکم اپنی اصلاح وَاَحْلِكُمْ پھر اپنے گھر والوں کی اصلاح پردے کی آیت نازل ہوئی کیا حکم دیا گیا اے نبی اپنی بیویوں سے کہیے کہ وہ پردہ کیا گئے کیا حکمت تھی آج ہمارے کیا ہے ہم سوچتے ہیں کہ کم سے کم ایک سال کے لیے کم سے کم چار مہینے کے لیے میں ایسی جگہ چلا جاؤں کہ جہاں دین کی تبلیغ تبلیغ کرتا رہا ہوں بچوں نے بھی سوچا کہ بڑے میاں جب تک گھر میں رہتے ہیں کہا کہ ابا بڑی برکت ہے لیکن یہ نہیں معلوم اس گزرک کو کہ میرے یہاں ہونے سے صحیح طور پر ان کی حرکت نہیں ہے بچوں نے کہہ دیا ابا بڑا بڑی برکت ہے آپ ہی اپنا سامان لیجئے توچہ لیے جب آپ باہر رہتے ہیں اللہ تعالی بڑی رحمتوں سے نوازتا رہتا ہے ہم کو یہ پتا نہیں کہ ہماری حرکتوں میں ابا کے رہنے سے یا کمی آئے گی ابا نے بھی سوچا ٹھیک ہے بڑی بڑی دور ایران توران بہت دور تک میں دعوتوں تبلیغ کر رہوں وہی کرتا رہوں حکم کیا ہے میرے بھائیو گھر سے تبلیغ شروع ہوتی ہے قرآن نے کس طرح مزاج ہمارا بنایا حکم دیا گیا اے نبی اپنی بیویوں سے کہیے کہ وہ پردہ کریں کیا حکمت تھی کیا مسئلہ تھی جب آپ کی بیویاں پردہ کریں گی تو آپ کی بیٹیاں بھی پردہ کریں گی اور جب آپ کی بیٹیاں پردہ کریں گی تو امت کی دوسری مسلمان عورتیں بھی پردہ کرنے لگیں اپنی اصلاح کرو پھر اس کے بعد معاشر اپنے گھر کی اپنے سماج اور معاشرہ اس طرح سے تبدیلی پیدا ہوتی جلی جائے تو معلوم کیا ہوا کہ ہمیں عدب کی لاتھی اپنے گھر سے نہیں اٹھانی ہے اپنے بچوں کی طرف غور کرنا ہے اللہ تعالی نے جو حکم دیا کہ برائی کو روکو اور بھلی باتوں کا تم حکم دو تیسری بات اللہ تعالی نے فرمائی کہ مومن نماز مومن عورت کو یا مرد وہ نماز کو قائم کرتے ہیں ہمارے سماج اور معاشرے کی ایک بڑی خرابی یہ بھی ہے کہ ہم بہت دین کی باتیں کرتے ہیں بڑی بڑی میٹنگوں مٹیں گے ہم دین کی اٹینڈ کرتے ہیں لیکن نماز سے ہم غافل ہیں علاقے آپ جانتے ہیں قرآن حکیم میں اللہ تعالی نے فرمایا مَا سَلَكَكُن فِي سَقَرْ ایک گروہ کو اللہ کے پرشتے جہنم کی طرف ہاں اکھ کر کے لے جائیں گے تو جنتی لوگ اپنے بالے خانوں میں اوپر ہوں گے مَا سَلَكَكُن فِي سَقَرْ ارے بھئے کیا بات ہے آپ کو جہنم میں کونسی چیز لے جانے پر مجبور کر رہی ہے آپ تو بڑے دیندار آدمی تھے آپ تو تمام لوگوں کے فیصلوں میں تشریف لاتے تھے آپ کی شیروانی میں اور آپ کے کرتوں میں اتنا ایتر ہوتا تھا کہ ہر گلی قنوت بن جائے کرتی تھی بڑے دور سے سلوٹ مارا کرتے تھے لوگ آپ کو بڑی ریسپیک بڑی عزت ملتی تھی دنیا میں یہ کیا ہے آج جناب مَا سَلَكَكُن فِي سَقَرْ آج تمہیں جہنم کی طرف کونسی چیز لے جا رہی ہے حسرت شرمندگی اور ندامت سے گردن نیچی ہو جائے کہ میرے بھائیو قَالُوا لَمْنَكُمِنَ الْمُسَلِّينَ کہیں گے ہماری سب سے بڑی خرابی یہ تھی کہ موزن ادھر حیاء علیہ السلام کہتا تھا تو ہم بالکل اتنی ہی دور بھاگتے تھے کہ جس طرح رسول اکرم نے فرمایا کہ اذان ہوتی ہے تو شیطان بہت دور بھاگتا ہے ہے نا شیطان بھاگتا ہے میرے بھائیو جہاں تک اذان کی آواز جاتی ہے اب یہ بھی بیچارہ بڑا ہو گیا تھا بھاگتا ہو سکتا نہیں تھا لیکن کسی بھی طرح ایسا ہو کر لیتا تھا اپنے آپ کو سنی ان سنی کر دیا کرتا تھا بہت خطارناک منظر ہوگا میرے بھائیو بات تفصیلی ہو جائے گی بہت خطرناک منظر ہوگا ہمیں نمازوں پر قائم رہنا ہے نماز باجماعت ادا کرنی ہے اور ایک بات یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالی نے جگہ جگہ قائم کا لفظ کیوں کہا ہے ہماری نفرت ہماری بداخلاقی کی نوبت یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ اگر ہمارے مزاج کا کوئی امام نہیں ہوتا ہماری بھشید میں تو ہم اس کے پیچھے جانے ہی بند کر دیتے ہیں میں اس کی تقریر ہی نہیں سنوں گا میں اس کے پیچھے نماز ادا ہی نہیں کروں گا معلوم یہ ہوا کہ شیطان نے بڑا اچھا فرگل آیا کہ میں کیا کروں میرا دل قرائیت کرتا ہے ٹھیک ہے میرے مسلک کا آتی ہے تب کچھ ہے میں کیا کروں میرے بھیری طبیعتی نہیں چاہتی حکم کیا ہے کہ نماز کو قائم کرو دیکھئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے رعوف و رحیم نبی تھے ہے کہ پتھر کھانے کے بعد بھی تائف میں اللہمہ جقومی فینہم لا یعلمون کتنا رعوف و رحیم نبی لیکن جب آپ یہ اگر سن لیتے کہ مسجد چھوڑ کر کے اور ایک بات سمجھ لیجئے جو مسجد کا باغی وہ اللہ کا باغی ہے جس نے مسجد سے نفرت کی اس نے اللہ سے نفرت کی یہ اللہ کا گھر ہے میرے بھائیو مسجد کا باغی اللہ کا باغی ہو گیا مومن کی جنتری اگر ہوتی ہے تو مسجد ہوتی ہے مومن کو مسجد سے کس قدر لگا ہوتا ہے رسول اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جو خطرناک عالم ہوگا ساتھ خوش نصیب ایسے ہوں گے کہ جن کو اللہ تعالی عرشِ الہی کے مخصوص سائے میں جگہ دے گا وہ کون ہے وہ خوش نصیب مومن جس کا دل مسجد میں اٹھکا ہوا ہے ابھی ظہر پر کر کے نکلا ہے پھر اس کو فکر ہے کہ مجاستر کی نماز میں حاضر ہونا ہے تو مومن مسجد سے جڑا ہوا ہوتا ہے تو اللہ کے رسول کتنے رعو فرعیم تھے اور اس کے باوجود آپ کیا فرماتے تھے کہ میری طبیعت یہ چاہتی ہے کہ اپنے مسجد کے مسلح پر اپنی امامت کا پر کسی دوسرے کو امام بنا کر کے کھڑا کر دوں اور جو لوگ مسجد ہوتے ہوئے اپنے گھر میں نماز عدا کرتے ہیں وہ جا کر کہ ان کے گھروں میں آگ لگا اتنا رعو فرعیم و نبی ہونے کے باوجود رسول اکرم کا پارا چڑ جاتا تھا آپ خصے ہو جاتے تھے اور آپ فرماتے تھے کہ طبیعت چاہتی ہے ان کے مکانوں میں آگ لگا دینے کی جو مسجد ہوتے ہوئے گھر میں نماز عدا کرتے ہیں تو مومن کی ایک ذمہ داری یہ ہے کہ وہ نماز کو قائم کرتا ہے پا جماعت نماز عدا کرتا ہے آج ہمارے آسے میرے بھائیوں وہ چیزیں بلکل ختم ہوتی جا رہی ہیں اللہ کے رسول حاضری لیا کرتے تھے نماز میں حاضری ہوتی تھی آج ہمارا بابا آدم ہی نرالہ ہے ہماری مسجدوں کا حال آپ دیکھئے السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ الاندللہ رب العالمین کہاں گئی وہ دعائیں مسنون دعائیں جو رسول اکرم نے سکھائی تھی ایک فلسفہ لوگ یہ لائے کہ جس میں سنتیں ہوتی ہیں ہم اس میں پڑھیں گے یہ کس نے بتایا بھئی اللہ کے رسول ہر فرض نماز کے بعد دعائیں پڑھا کرتے تھے روح مقتدیوں کی طرف کر دیا کرتے تھے آج ہمارا معاملہ کیا ہے کہیں آپ خس جائیں نماز پڑھیں دیکھیں تو آدمی اگر ذرا دیر ہو جائے امام کو تو لوگ گردن اٹھا کر کے دیکھتے ہیں کیا باتیں مولی صاحب نے دعا کے لئے ہاتھ نہیں اٹھایا بھی کروٹے بدلتا ہے آدمی دعا کے لئے میرے بھائیوں حضور قلب کا ہونا ضروری ہے نا امام صاحب کو تھوڑی سی ضرورت ہے وہ اپنی مانگ لیں گے الحمدللہ رب العالمین کے بعد یہ ایک جملہ انہوں نے کہہ دیا آدمی یہ سمجھ دیا ہے مقتدی کہ میں ابھی جڑا ہوں گی امام صاحب کے ساتھ امام صاحب نے کہا الحمدللہ رب العالمین ایک سیکنڈ کے بعد آواز آ جاتی ہے برحمتی کا یار حمر رحمین کیا مانگا بھائی اس کے سامنے گرگڑائے آپ نے پوری الحمد پڑھی آپ نے دروشریف پڑھ لیا آپ نے کیا دعا کی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اکار یہ تھا کہ آپ مقتدیوں کی طرف رکھ کر کے بیٹھ جائیں تو سویہات پڑھتے تھے حاضری ہوتی تھی بقائدہ اشہیدہ فلانن اشہیدہ فلانن اشہیدہ فلانن کیا فلا شخص حاضر ہے یا رسول اللہ باہر گئے ہوئے ہیں پردیس دیکھو بھئی ان کے گھر کی حفاظت کرتے رہے ہیں اشہیدہ فلانن یا رسول اللہ بیمار ہیں صحابہ سے کہتے چلو بھی ان کی عیادت کرنی ہے اشہیدہ فلانن کیا فلا شخص حاضر ہے اللہ کے رسول نہیں دکانٹو بیٹھا ہوا ہے سخت ناراض ہو جاتے میرے بھائیو آپ جو مسجد چھوڑ کر کے گھر میں نماز عطا کرے مسجد چھوڑ کر کے اپنا وقت ادھر ادھر گزار تھے اللہ کے رسول ناراض ہوتے تھے معلوم یہ ہوا کہ اگر کسی جگہ مسجد بنی ہوئی ہے میں نے ان دور میں واقعی ایک چیز دیکھتی ان دور میں میں نے یہ دیکھا کہ لوگ ایٹھ ایٹھ کلومیٹر دور سے فضل کی نماز میں حضر ہو جاتے ہیں یہ ان کی دل محبت مساجد سے محبت کی بات اور میں نے ایک بات وہاں یہ بھی جج کیا جس بات کو کہ اختلافات ہر جگہ ہوتے ہیں بات نہیں دو برطن کبھی کبھی کھٹک جائے کرتے لیکن ہم اس سے اپنے دین اور ایمان کا محسان کر لیتے ہیں اس اختلاف کی وجہ پر میں نے یہ بھی جج کیا وہاں کہ دیکھا کہ فلان صاحب کی فلان صاحب سے نہیں بنتی ہے اس کے باوجود یہ دیکھا کہ دونوں لوگ امام صاحب سے ان کی نہیں بنتی ہے تو مسجد میں دور دور سے ایک ساتھ آ رہے ہیں مسجد میں نماز عدا کرنے کے لیے یہ محبت کی بات تو میرے بھائیوں یہاں فلو جبھار میں جو لوگ رہتے ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ پنج وقتہ نمازوں میں یہاں حاضر ہوں اور آپ نہیں جانتے آپ نہیں پڑتے آپ سنتے ہیں لیکن وہی اسی انداز سے کہ مسجد کی ٹوپی جیسا سلوک ہونا ہے مولوی کی بات سے صاحبہ اکرام بیان کرتے ہیں کہ ہم ہم میں سے کوئی شاہز اگر چلنے کی طاقت بھی اس کے اندر نہیں ہوتی تھی تو اس طرح سے گھسڑتا ہوا رگڑتا ہوا آتا تھا نماز اگر ہو رہی ہے کہ ہمیں محسوس ہو جاتا تھا نماز کی عائلت میں کہ کوئی رگڑتا ہوا اپنے پیروں کے بل گھسڑتا ہوا آ رہا ہے اور مسجد میں جماعت میں شامل ہونے کی کوشش کر رہا ہے کیا وجہ تھی حضرت عبداللہ ابن عمد مکتوم نے جب اجازت چاہی نابینا صاحبی نے کہا کہ اگر ازان کی آواز سنتے ہو تو مسجد میں تم کو حاضر ہونا ہوگا اب آپ سوچنا ہے کہ مولی صاحب نے تو یہ کہتا کہ ازان کی آواز جب سنتے ہو تو میں نے تو سنی ہی نہیں ہے گھڑی ہے نا ایک بجے ہوتی ہے اب آپ کالونی والی مسجد میں تو سمجھو ازان ہو گئی آدمی پتلی گلی سے نکلنے کی کوشش کرتا ہے نا کہ مولی صاحب نے کہا ابھی جب تک ازان نہ سنو تو سمجھئے کہ آپ کے بعد گھڑی ہے وقت ہو گئے آپ کا معلوم ہو گئے آپ کو کیا ازان ہو چکی ہے آپ کو مسجد میں حاضری دینی اکھو گی میرے بھائیوں ہمارے سماج کا ایک بڑا ناصور یہ بھی ہے کہ ہم نمازوں سے غاطل ہو رہے ہیں مومن کی چوتھی صفت بتائی گئی وہیوں تونس زکا وہ زکاة ادا کرنے والے ہوتے ہیں زکاة کا بڑا بے ترتیبی کا معاملہ ہے آج ہمارے زکاة ہماری صحیح طور پر ادا نہیں ہو رہی ہے ہماری ذمہ داری ہے اللہ تعالی نے وہ ساری چیزیں میرے بھائیوں گنائی ہیں کہ کہاں ہمیں زکاة کا پیسہ خرچ کرنا ہے فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں ہمیں اس زکاة کے پیسے کو خرچ کرنا ہے فی سبیل اللہ بہت بڑا عنوان ہے بہت وسیع اس کے معاملات ہیں فی سبیل اللہ میں جہاں اور بہت سی چیزیں ہیں تو وہاں میرے بھائیوں دینی مدارس بھی ہیں آج آپ جانتے ہیں کہ مدارس کو ایڈ گورنمنٹ کی طرف سے نہیں ملتی بلکہ گورنمنٹ کی طرف سے مدارس کو ایڈ یہی ملتی ہے کہ وہاں کے نساب تعلیم کو تبدیل کر دیا جائے اور وہاں سے ان تمام چیزوں کو ہٹا کر کے کوئی اور نساب جاری کر دیا جائے یہی بات ہے نا میرے بھائیوں اس کی ذمہ داری آپ کی اوپر ہے ہمارے سرمایہ داروں پر ہے ہمارے وہ لوگ جو زکاة ادا کرتے ہیں زکاة نکالتے ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ قوم کے ان نونحالوں کو دیکھیں کہ جو پڑھے ہیں مدارس میں ان کی طاقت نہیں ہے ان کی حمد نہیں ہے میرے بھائیوں بہت سے معاملات ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے طلبہ تعلیم اس لیے چھوڑ کر کے چلے جاتے ہیں بچارے کہ ان کی کفالت کرنے والے لوگ نہیں ملتے تو جو آپ مدارس کو مضبوط کریں گے میرے بھائیوں یہاں سے وہ پودا اٹھے گا آپ کیا سمجھتے ہیں ایک دن اگر آپ کی مسجد اس سے امام چلا جائے پھر آپ کو بے چینی کا احساس اس چیز کی کمی کا احساس ہوگا اگر امام چھٹی ہی پر چلا جائے تو کتنی بدنزبی مسجد میں ہو جائے گی یہ کہاں کا پروڈیکشن ہوتا ہے ہم آپ کے سامنے تقریر کر رہے ہیں کہاں کا پروڈیکشن ہیں ہم یہ بچارے علماء اکرام یہاں بیٹھے ہوئے ہیں کہاں سے آئے ہیں یہ مدرسوں کی دین ہیں میرے بھائیوں آپ کی مسجدیں آج اللہ کا شکر خطبے ہو رہے ہیں آپ کی مسجدوں میں نمازیں ہو رہے ہیں یہ کہاں سے آئے ہیں لوگ مدرسوں سے آئے ہیں جب آپ توجہ نہیں دیں گے تو ایک دن وہ آئے گا کہ آپ اہرے غیرے کی پیچھے نماز پوڑنے لگیں گے اپنی بھی آخرت کو برباد کریں گے اور وہ تو اپنی آخرت کو برباد کرے گا یہ جو پڑھا تھا کیا وجہ ہے اللہ کے رسول نے کیوں فرمایا کہ لوگ اہرے غیروں کو اپنا امیع مقرر کر لیں گے انگوٹا ٹیک ہے کچھ جانتا نہیں ہے اللہ نے تھوڑی سی دولت دے دی لوگ اس کے پیسے کے روب اور دب دمے میں پہ آ کر کہ اس کو بہت کچھ اوپر چڑھا دیا فتوے میں ان سے پوچھنے لگے تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور عوام کو بھی گمراہ کریں گے یہ باتیں کب ہو جائیں گی جب ہم مدارس کو تقویت نہیں پہنچائیں گے مدارس کا خیال نہیں کریں گے میں نے چھوٹی سے مثال آپ کو دی کہ اگر امام اگر آپ چھٹی پر آپ کیا چرا جائے اور کوئی دوسرا اس کا بدل نہ ہو تو آپ کی دیکھئے مسجد کا نظام کتنا بیکار ہو جائے ضرورت ہے کہ مدارس اور مساجد پر ہم غور کریں کس طرح سے ان اداروں کو کس طرح تقویت پہنچانیے اگر اللہ نے ہمیں صاحب نصاب بنایا ہے تو میرے بھائیو ہمیں اس طرح غور و فکر سے کام لینے پھر اللہ تعالی نے فرمایا وَيُتِعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ کہ مومن اپنے جملہ معاملات میں کس طرح رہتا ہے کہ جیسے اس کی ناکھ میں رسی پڑی ہوئی ہے اور اس کا سرہ محمد الرسول اللہ کے ہاتھ میں یہی بات ہے نا اللہ کی اور اس کے رسول کی مومن اتعاد کرتا ہے وہ رسول کے اختیار سے نکل کر کے کہیں باہر جانا نہیں چاہتا مجھے حکم ہوا تھا کہ خواتین کے تعلق سے کچھ بات کروں میں نے یہ آیت اسی لئے پڑی ہے کہ اس میں مرد اور عورتیں دونوں شامل وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ہماری بہنیں ہماری ماں یہ نہ سمجھیں کہ مولی صاحب نے تو خالی مردوں مردوں کی بات کی ہے نہیں آپ کے مطلب کی بھی بات اللہ تعالی نے آپ کے لئے بھی وہی خوشکبری دی ہے ان آیات میں کہ جو مردوں کے لئے دی ہے مومن کی آخری صفت اس میں یہ بتائی گئی کہ وہ ان تمام معاملات میں اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت تستہی ہیں کتاب السنت سے ہٹ کر کے اس کی زندگی نہیں گزرتی مومن کس طرح کا ہوتا ہے حکم رسول کے آگے کہ جہاں رسول اس کو بیٹھنے کا حکم دیں بیٹھ جاتا ہے جہاں رسول اس کو کھڑے ہونے کا حکم دیں کھڑا ہو جاتا ہے رسول جس چیز سے اس کو روکے اس سے رکا رہتا ہے اللہ کے حیسوس علیہ السلام خطبہ دے رہے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ السلام خطبہ دے رہے ہیں دورانے خطبہ ایک شخص صف میں سے کھڑا ہو گیا آپ نے دی دیکھا کہ کچھ دسٹرب ہو رہا ہے ان کے کھڑے ہونے سے اچانک کیسے یہاں تقریر ہو رہی ہے کوئی صاحب یہاں سے کھڑے ہو جائیں تو نگاہ سبکی پڑے گی کہ کیوں کھڑے ہو گئے تو اللہ کے رسول نے ڈانٹا کہ بیٹھ جاؤ صحابہ کی ادعات دیکھئے صحابہ کی رسول اکرم سے محبت دیکھئے کہاں کہ بیٹھ جاؤ تو ایک صحابی جن کا نام حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بچارے مسجد میں داخل ہو رہے تھے مسجد میں داخل ہو رہے تھے تو جب رسول اکرم کی آواز سنی کہ بیٹھ جاؤ تو وہی بیٹھ گئے جہاں گندگی ہوتی ہے جہاں جوتے اتارتے ہیں لوگ بیٹھے رہے ہیں وہی اللہ کے رسول کے لئے اپنے گاہ پھولی عبداللہ تم مسجد کے دروازے پر اللہ کے بندے کیوں بیٹھ گئے حضرت عبداللہ ابن مسعود کا جواب دیکھئے کہا رسول اللہ آپ نے حکم دیا تھا بھی آپ نے کہا تھا بیٹھ جاؤں میں بیٹھ گیا اللہ کے بندے تجھ سے نہیں کہا تھا حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کہا اللہ کے رسول جب آپ نے کہا بیٹھ جاؤں میں نے آپ کے اس حکم کو میں نے آپ کے اس فرمان کو اپنے اوپر اپلائی کیا میں نے آپ کے اس حکم کو اپنے لئے سمجھا اللہ کے رسول میرے دل میں یہ اختیار آیا کہ حکمِ رسول سننے کے بعد اگر میرے کوئی قدم اٹھے گا تو ختم اللہ کی مسجد کی طرف یہ جہنم کی طرف بڑھ جائے اینچی اطاعت ہے ہم تو یہود و نساروں کہ ان عادتوں کی طرح ہماری عادت ہو گئی کہ بعض حصے پر وہ ایمان لے آتے تھے اور بعض کا انکار کر دیتے حقوق العباد کے تعلق سے ہمیں جو بات اچھی نہیں لگتی اس کو ریجات جو چیز جو سنت ہمیں آسان لگتی ہے اس کو لے لیا یہ کیسی اطاعت ہے بھائی یہ کونسی رسی میں تم بنے ہوئے ہو کہتے ہوں کہ کائنات کی سب سے عظیم حصی کے ہاتھ میں ہماری رسی کا صراح ہے ہم اس کی نافرمانی نہیں کر سکتے لیکن جب معاملہ آیا شادی بیعہ کا جب معاملہ آیا لہندین کا جب معاملہ آیا معاملات کا فکم بھسل گئے دیندارے کی بات ہے مومن کی شان ایسی نہیں ہوتی کہ بعد حصے کو رت کر دے اور بات کو قبول کر لے تو کیا فرمایا کہ وَيُتِعُونَ اللَّهُ وَرَسُولَهُ ہر حال میں اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کیا کرتا ہے کیسی اطاعت ہوتی ہے اس کی اس کی محبت اگر رسول سے ہے تو اس کی محبت میں ہی اطاعت کا جذبہ جھلکہ کرتا ہے آج ہماری محبت ابو طالب سے بھی گری ہوئی ہے آپ کہیں گے بواہ صاحب ابھی مولانا کوئی بات ہو جائے نامِ رسول آ جائے شریعت پر کوئی داغ اور دھبہ آ جائے آپ کیسی بات کرتے ہیں ہم سب کچھ اپنا فلا کر دیں گے تو ابو طالب سے تو بہت زیادہ ہوئی ہماری محبت وہ تجہانم میں چلے گئے میرے بھائیوں حقیقت بات یہ ہے اگر ہم اور آپ دیکھیں تو ابو طالب کی محبت بہت زیادہ بڑی ہوئی تھی ہماری محبت سے ایک ادنہ چھوٹی سی معمولی جھلک میں ابو طالب کی محبت کی آپ کو دکھاؤں کئی کئی بار آئے ابو طالب کے پاس لوگ کہا کے دیکھئے آپ اپنے وطیقے محمد سے کہیے کہ باز آ جائیں اپنے معاملات سے اپنے مشن کو بند کر دیں ورنہ معاملہ بہت خراب ہو جائے گا ان گیدہ بھکیوں میں نہیں آتے تھے اور وہیں کہ وہیں ٹال دیتے تھے تمام لوگوں کو لوگ چلے جاتے تھے ایک دن آئے ایک نوجوان کو لے کر کے کہا کہ بھئی آپ یہی تو چاہتے ہیں کہ یہ آپ کی ورابے کی لاتنی ہے بہت محبت ہے آپ کو اس سے ایسا ہے یہ مکہ کا بہت خوبصورت جوان ہم آپ کے پاس لے کر کے آئیں آپ اس کی پرورج کر لیجئے اپنے کو ہمارے حوالے کر دیجئے کہا کہ ایسے بے وقوف لوگ ہو اپنا پلا ہوا بیٹا زبے کرنے کے لیے تمہیں دے دوں اور تمہارا میں رکھ لوں یہ کونسے پاگل بند کی بات ہے جاؤ اپنے دماغ کا علاج کر آؤ تمہارے دماغ میں کچھ خلال آ چکا ہے کہا کہ یہ بڑھا باز نہیں آتا بھئی ایک دن یہ فیصلہ لے کر کے آئے لوگ کہ آج ہم یہ فیصلہ لے کر کے آئے ہیں کہ تمہارے بھدیج محمد کو تم سے جدا کر دیں گے ورنہ اس کو باز رکھو ابو طالب ٹر گئے کہ کوئی اور بات ہو گئی ہو صرف یہ کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے بھدیجے کو کوئی اکیلا دیکھ کر کے خدا نہ خاصتہ کیونکہ ایسا ہوتا ہے کہ سو دوست آپ کو اتنا فائدہ نہیں پہنچا سکتے جو ایک دشمن آپ کو نقصان پہنچا جائے ابو طالب کے دل میں یہی بات آئی کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے خدا نہ خاصتہ ہی میرے بھدیجے کو میری نظروں سے ہو جان نہ کر دیں تو بلایا اللہ کے رسول کو کا حدیجے دیکھو یہ کئی بار میرے پاس آئے کہ لیکن میں نے تمہیں کانو کان خبر نہیں ہونے دی لیکن اس پار انہوں نے اتنی ختمناک بات کہی ہے کہ جس کو میرا دل برداشت نہیں کرتا ایسا ہے تم ذرا نرمی لاؤ اللہ کے رسول کی آنکھوں میں آسو آگئے اور آپ نے سوچا کہ شاید چچا کا جو ساتھ تھا اب تک چچا اپنا وہ ساتھ مجھ سے ہٹا لانا چاہتے ہیں آنکھوں میں آسو آئے کہا چچا دیان اگر یہ سورج و چاند بھی میرے ہاتھ پر ایک ایک ہاتھ پر رکھ دیں میں اپنے مشن سے باگ نہیں آوں بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ میں آسو جب دیکھیں تاریخ نے انہوں نے پاس کو محفوظ کیا کیا جملہ تھا ابو طالب کا بھتیجے محمد تیری آنکھوں میں آسو تیرا چچا برداشت نہیں کر سکتا قسم اللہ کی تیرا یہ بھوڑا چچا جب تک زمین کی سپیٹ پر چل رہا ہے کوئی بھی کافر تیرا بالبا کا نہیں کر سکتا جا میں تجھ کو اجازت دیتا ہوں کہ جس تیزی سے تُو اپنے مشن کو پھیلا رہا تھا اس سے اور تیز اپنے مشن کو کر دی کیوں صاحب میں مجمع سے پوچھنا چاہوں گا یہ محبت کی بات تھی یا دشمنی کی بات تھی جزاکم اللہ محبت کی بات تھی کہ یہ جملہ کہ واللہ علیہ سلو علیہ کب جمعہم تیرا کوئی بالبا کا نہیں کر سکتا تیرے پاس اپنی جماعت کو لے کر کہ کوئی نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ یہ بوڑا چچا موجود ہے اس طرح پر محبت کی بات تھی نا میں بولتے رہی ہے ذرا آپ سے زیادہ دھکا ہوا ہوں کہا کہ بھتیجے محمد جاؤ اپنے مشن کو جاری رکھو یہ محبت کی بات تھی اور محبت کی ایک آخری جھلک میں نے بھائی ہو کہ جب اللہ کے رسول اپنے ان تمام چیزوں سے باز نہیں آ رہے تھے مشن تیزی سے بڑا رہا تھا کسرت نے کسرت صحابہ کی بڑتی جا رہی ہے تو لوگوں نے بائی کارٹ کر دیا کسی کو آپ برادری سے نکالتے ہیں یہ بڑی ذلت کی بات کھانا پانی بند کرنے یہ بڑی پریشانی کی بات ہے لوگوں نے بائی کارٹ کر دیا اللہ کے رسول کے خانوادے کا لیندین بن شادی بیعہ بن کھانا پینہ بن رسد جو آتی تھی لوگ پہلے ہی مہنگا پہلے اس کو خریدیاں کر دے تھے وہاں تک نہ پہنچے آپ جانتے ہیں تاریخ کے پڑھنے والے کہ ایک دو دن کی بات نہیں تھی یہ پورے تین سال مسلمانوں نے اس میں گزارے شرب عبی طالب میں اور کیا کر کر کے پتے چبا چبا کر چمڑا چوس چوس کر کے مسلمانوں نے وقت گزارا اتنا خطرناک وقت آیا ایسے نازک موقع پر آپ کے چچا ابو طالب آپ کے ساتھ ہیں ساتھ نہیں چھوڑو بھتیجہ اگر پتے چپا رہا ہے تو چچا بھی چپا رہا ہے چمڑا چوس رہا ہے چچا بڑا پے کی حالت ہے محبت میں ساتھ نہیں چھوڑا محبت کی اتاخری اور اتنا ابو طالب ایسا کیوں کرتے ہیں سب کے سامنے حکم دیتے کہ سو جاؤ اور جب سب لوگ سو جاتے خراتوں کی آواز آنے لگتی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا چچا اپنے ہاتھوں سے اٹھاتا کسی دوسرے بستر پر سولاتا اور اس بستر پر جس پر کے اب تک آپ کے بھتیجے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوے ہوئے تھے اس بستر پر اپنے کسی بھائی کو یا اپنے کسی بیٹے کو سلا دیتے آپ سے پوچھنا چاہوں گا ایسا ابو طالب فیصلہ کیوں کرتے تھے ایسا اس لئے کیا کہ ہو سکتا ہے کہ اس مجمع میں جس میں میں نے یہ اعلان کیا کہ جاؤ جا کر کہ تم سو جاؤ ہو سکتا ہے کہ مکیہ کا کوئی مخبر ہو سکتا ہے کہ مکیہ کا کوئی جاسوس ہو سکتا ہے کہ مکیہ کی کوئی سی بی آئی ہو سکتا ہے کہ مکیہ کا کوئی سی آئی ڈی ہو سکتا ہے کہ مکیہ کا کوئی مخبر اس میں موجود ہو اور اس نے جا کر کے میرے بھتیجے محمد کے بارے میں دشمن کو کہہ دیا ہو کہ محمد پناہ مستر پر سویا ہوا ہے اگر رات کے سناتے میں وہ میرے بھتیجے محمد پر تلوار کا بار کرتا ہوا ہے تو میں میرا بھتیجا میرا بیٹا تو مارا جائے میرا بھائی تو زبہ کر دیا جائے لیکن میرے بھتیجے محمد پر آنچ نہ آنے پائے میرے دوستو یہ محبت کی بات تھی نا کہ اپنے بھائی کو زبہ کاروانا منظور اپنے کو قتل کروانا منظور اپنے بیٹے پر چھوڑی چلوانا منظور منظور نہیں تو میرے بھتیجے کے پاؤں میں کٹا بھی نہ چبے یہ محبت کی بات تھی میرے بھائیو محبت کی بات تھی اسی چچا کا جب آخری وقت آیا کہا کہ چچا جان میری ذات سے محبت کے بہت دعوے ہیں آپ کو میری ذات سے آپ کو بہت محبت لیکن آپ سے ایک ریٹریسٹ یہ ہے آپ سے بہت دبانہ التماس یہ ہے آپ سے ایک آخری درخواست یہ ہے کہ میرے کان ہی میں آپ کلمہ پر دیجئے تاکہ میں جا کر کے سفارج قیامت کے دن آپ کی کر سکوں کہ میرے چچا نے میری ذات کی محبت کے ساتھ ساتھ میری باپ سے بھی محبت کر لی تھی ابو طالب نے کہا کہ بیٹے یہ مکہ کے روح سا یہ میرے برادر یہ میرے ساتھی کیا کہیں گے دم نکل گیا آپ جانتے ہیں کہ جہنم کا سب سے کم عذاب ابو طالب کو ہوگا جس کی وجہ سے دماغ ہانڈی کی طرح کھول کر کے ناک کے راستے سے پہرا ہوگا یہ محبت کا عالم تھا میرے دوستو کیا تھا ذات سے محبت تھی باتوں سے محبت نہیں تھی تو میرے بھائیو اگر ہمیں بھی ذات سے محبت کا دعوی رہا ہمیں ذات سے اللہ کے رسول کی بہت محبت ہے ذات سے محبت کا بہت دعوی ہے بڑھا پہ آ گیا ستن سال اچی سال کے ہو گئے قبر میں پیر لٹکنے لگے لیکن ہماری بے حصی اور ہماری بد اخلاقی اور ہماری نافرمانی کا معاملہ یہ ہے کہ ہم اب تک محمد الرسول اللہ کی باتوں سے محبت نہ کر سکیں جنت اگر چاہتے ہو جنت کے راستے کو اگر آسان کرنا چاہتے ہو میرے دوستو اور حضر کو تو کیا کرنا ہوگا مجھے جو وقت دیا گیا تھا بارہ بجے کا تو پورا ہو رہا ہے میرے بھائیو اور میری آواز بھی اب کمپلیٹ ہو چکا ہے معاملہ ابھی ایک منٹ ہے ابھی ایک منٹ ہے سب تو میرے بھائیو ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ ساتھ آپ کی باتوں سے بھی محبت کرنی ہوگی ہے مائے بہنیں بھی اس بات کو سننے کہ حقوق العباد میں جہاں تک مردوں کا معاملہ ہے وہاں عورتوں کا بھی معاملہ ہے ایسا نہیں ہوگا کہ مردوں سے ہی حقوق العباد کے تعلق سے پوجہ رکھ کی جائے گی اور عورتوں سے اس کے سلسلے میں عورتیں اس سلسلے میں مسئول نہیں ہوں گی میں چاہتا ہوں کہ بس آخری بات کیا کر کے اجازت چاہوں گا اپنے ماں اور بہنوں کے تعلق سے ان کی دل جوئے کے لیے اور ان کے ایمان میں تازگی پیدا کرنے کے لیے ایک حدیث میں ان کو بھی سناتا چاہتا ہے آپ یہ جانتے ہیں کہ مردوں میں اگر کسی کو یہ وقام ملا کہ جنت کے جس دروازے سے چاہیں وہ داخل ہو جائیں تو وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے کہ جنت کے آٹھوں دروازوں کے دربان دروگا آواز دیں گے پکاریں گے کہ ابو بکر آؤ ہمارے دروازے سے جنت میں داخل ہو جاؤ ابو بکر آؤ ہمارے دروازے سے جنت میں داخل ہو جاؤ جنت کے آٹھوں دروازوں سے میرے بھائیو اس مرد کے لیے حضرت ابو بکر صدیق کے لیے آواز آئے لیکن میری ماں اور بہنیں اپنے دل کو تھوڑا نہ کریں ہماری ماں اور بہنوں میں بھی یہ خاتون ایسی ہے کہ جس کو جنت کے آٹھوں دروازوں کے دربان دروگا آواز دے کر کے بلائیں گے اے خاتون تو اس دروازے سے جنت میں داخل ہو جاؤ وہ کون خوش نصیب عورت تھے رسول اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے تعلق سے فرمایا کہ وہ خاتون جو پنج وقتہ نمازوں کی پابند ہو بات آگئی نا وَيُقِیمُونَ الصَّلَا نماز قائم کرتی ہیں عورتیں بھی وہ خاتون جو پنج وقتہ نمازوں کی پابند ہو اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کرنے والی ہو اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے شوہر کی فرمابرداری کرنے والی ہو رسول اکرم نے فرمایا کہ جنت کے آٹھوں دروازوں میں سے کسی بھی دروازوں سے وہ داخل ہو جائے ہماری مائیں اللہ اکبر وہ کیسی خواہ کیسی صحابیات تھی کہ ان کو دین کے معاملے میں کیسی سبقت کا دین کے معاملات میں کیسی دور دھوپ کرنے کی کوشش کرتی تھی کہ کوئی ہم سے دین کے معاملے میں آگے نہ نکل جائے ہم آگے بڑھنے کی کوشش کریں بس آخری بات عورتوں کے تعلق سے حضرت اسمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو تمام عورتوں نے اپنے نمائندہ بنایا اور اللہ کے رسول کی خدمت بھیجا کہ جا کر کے تم یہ شکایت کرو رسول اکرم سے کہ مرد جمعی کی نماز میں حاضر ہوتے ہیں ان کے پاس تو صوابی صواب ہے مرد میدان جہاد میں حاضر ہوتے ہیں ہم ان کے بچوں کو پالتے ہیں اور بہت سی فضیلتیں ہیں اور ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہماری مہینے میں بھی نمازیں رہ جاتی ہیں کم ہو جاتی ہیں تو ہم ان مردوں کے مقام کو نیکیوں میں کیسے پہنچ سکتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سوال بڑا پسند آیا صحابہ بیٹھے ہوئے کہا کہ تم نے کبھی اتنا بہتر سوال کسی عورت کو کرتے ہوئے دیکھا ہے کہا کہ نہیں دکھو کسنی دیکھیوں میں سبقت کی بات ہے کہ صحابہ ہم سے نیکیوں میں آگے صرف اس لیے ہو جاتے ہیں کہ میدان جہاد بھی ملتا ہے انہیں جمعہ کا موقع بھی ملتا ہے دیگر اعتماعات میں جاتے ہیں اور بہت سی نیکیاں ہیں باجمات نماز زدہ کرتے ہیں وہ ہم گھر میں رہ جاتے ہیں ہم تو پیچھے رہ گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اسماع جاؤ اور اپنے پیچھے جو تمہاری عورتیں ہیں جن کی تم نمائن دبن کر کے آئی ہو ان کو جا کر کی خوشخبری سنا دو کہ اگر جو صواب اللہ تعالی نے مردوں کو میدان جہاد میں جو صواب اللہ تعالی نے مردوں کو نماز جمع اور دیگر اجتماعات اور دیگر نمازوں میں رکھا ہے اور دیگر دین کی باتوں میں رکھا ہے اگر وہ اپنے شاہر کی اطاعت اور فرما بداری کر لیں گی تو جو صواب اللہ تعالی مردوں کو میدان جہاد میں لینے پر قادر ہے جو ثواب مردوں کو اور دیگر دینی امور پہ جانے پر قادر ہے رب العالمین ان کی اس نے کی کی وجہ سے کہ وہ اپنے شوہروں کی اطاعت اور فرما بردار ہوتی ہیں نمازوں کی بابند ہوتی ہیں رب العالمین ان کو یہی ثواب عطا فرمائے رب العالمین سے دعا ہے کہ بارے الہ جو باتیں ہم نے معاشرے اور سمات کی افلاح کے لیے یہاں کہیں ہیں مولا کریم کو اس کو قبول فرما اور ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرما اللہ رب العالمین ہماری دل کی گہرائیوں سے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ جس گھر میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں کہ اللہ تو اس کو آباد فرما کہ اللہ اس گھر سے متصل جو اقلع تعمیر ہو رہا ہے مولا کریم جو مدرسہ یہاں قائم ہے اللہ العالمین ہماری توجہ کو اس پر مفضول کرا مولا کریم اس کی اہمیت کو سمجھنے والا بنا اللہ العالمین اس کو مزید تقویت پیدا فرما اللہ العالمین ہمارے شہر یا قرب و جوار کے لوگوں کو اس بات کی توفیق عطا فرما کہ ایسے اہداروں کو مزید تقویت پہنچانے والے بنیں رب العالمین تو اس پھل کو اے اللہ تو اس پودے کو بڑھا اور اس سے سے پھل نکلیں مولا کریم تو پورے ملک ہی کو نہیں پوری دنیا کو اس سے فائدہ حاصل کرنے والا بنا اللہ العالمین جن لوگوں جو لوگ اس میں کوشا ہیں جن کی محنتیں ہیں رب العالمین دامے درمے سخنے قدمے جن لوگوں نے اس میں تعاون کیا ہے اللہ العالمین تو ان کے علم اور عمر میں برکت عطا فرما اللہ العالمین ہم سے راضی ہو جا جب تک دنیا میں قائم رہیں نبی کے طریقے پر نبی کے عصوے پر ہم کو زندہ رکھ مولا کریم جب ہمارا خاتمہ ہو تو توحید پر ہمارا خاتمہ فرما با آخر دعوانا ان الحمدللہ اللہ علیہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہمارے محترم مولانا قاری عبدالواصل صاحب سب کے بارہ بجا دی کسی کے بجے ہونا بجے میرے تو بجے ہوئے سمجھے اور وہ بچارے خود تھکے ماندے خارے ہوئے آئے تھے ہم ان کا سب سے پہلے آج کی حجلات میں تہہ دے سے شکریادہ کرتے ہیں اور قرآن کی روشنی میں لَئِن شَكَرْتُمْ لَعَزِدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَضَابِ لَشَدِيدٌ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم مَن لَمْ يَشْكُرِ النَّاسِ لَمْ يَشْكُرِ اللَّهِ فَآیاتِ قرآنی احادیث نبیہ کی روشنی میں یہ ہم آپ لوگوں کا تمام آنے والے حضرات سامین کرام احباب جماعت ارخوان جماعت مائے بہنے اور بچیوں دوست حباب اور علماء کرام ہم تحدث شکریہ دا کرتے ہیں کہ آپ لوگ اتنے دور دراز سے کہا بورگاہ کہا جہوری پورا کہا تلسی باغ کہا 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 سلفیات کون باغ یعنی باغ ہی باغ باغ ہی باغ الحمدللہ اللہ کے پروانے سب چلے آئے ہم ان کا تحدث شکریہ دا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو معاہد بنائے توفیق پرست بنائے عمل سوالی کی توفیق دے اور ایسے دینی کاموں میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لے کر کہ اپنی آخرت سوار نے بنانے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سے اور آپ سے راضی ہو جائے ان چند جملوں کے بعد میں اب جلسے کی اختتام کا اعلان کرتا ہوں بھائی یہ کئی لوگوں کا پہلے سے ہی تھا مغرب عشاء کے پہلے عشاء کے بعد بھی کہ واسدہ صاحب بہت ہی بہترین کاری ہے مولانا مگر نات بھی بہت اچھی پڑتے ہیں میں کیا کیا رد کروں کیا کیا خبول کروں اب میں واسدہ صاحب سے مجبوراں کہوں گا میری طرح درخواست نہیں ہے ان سے لوگوں کی خواہش ہے کہ ایک بہترین ناس سنا دیں اور اس لئے واسدہ صاحب آپ تشریف لائے ایک ناس سنایے اور اس کے بعد جلسے کا اختتام کا میں اعلان کرتا ہوں واسدہ صاحب وہ بھی نہیں ہے میرے پاس لیکن جو جو یاد آتے جائیں گے میں وہ آپ کو سنا کریں دکھا دے یا الہی خواب میں سورت محمد کی دکھا دے یا الہی خواب میں سورت محمد کی ہمیں تل پا رہی ہے رات دن فرقت محمد کی صحابہ آپ کے اللہ کی ہو رحمت ان پر ہمیشہ جان دل سے کرتے تھے خدمت محمد کی تیرے اس چہرے زیبا سے کیا نسبت حسینوں کو قمر بھی مو چھپا لے دیکھ کر صورت محمد کی زبا پر تھی دو آجاری کیا زخمی جب آدھانے زبا پر تھی دو آجاری کیا زخمی جب آدھانے یہ تھی تعلیم امت کو یہ تھی سیرت محمد کی معا شہادہ و نبی قیامت میں وہی ہوگا جسے ماد نظر ہے ذات دن سنت محمد کی نہ بھولے ہم کو دنیا میں نہ بھولیں گے وہ عقبہ میں ہے امت پر مسلمان بری الفت محمد کی اور اس شہر پر میں خصوصی توجہ چاہوں گا غمی ہو یا خشی ہو رنج ہو یا عیش عشرت ہو غمی ہو یا خشی ہو رنج ہو یا عیش عشرت ہو نہ چھوٹے ہاتھ سے ہر گز کبھی سنت محمد کی اور اس شعر کا تعلق دیکھئے گا پہلے بسلے کا اٹھاو رہی ہے رات دن فرقت محمد کی صحابہ تیرے تھی تو آجاری کیا زخمی جب آدان نے یہ تھی تعلیم امت کو یہ تھی صیرت محمد کی معا شہادہ ونبی قیامت میں وہی ہو گا جسے ماد نظر ہے رات دن سنت محمد کی نہ بھولیں ہم کو دنیا میں نہ بھولیں گے وہ عقبہ میں ہے امت پر مسلمان و بری الفت محمد کی اور اس شہر پر میں خصوصی توجہ چاہوں گا غمی ہو یا خشی ہو رنج ہو یا عیش عشرت ہو غمی ہو یا خشی ہو رنج ہو یا عیش عشرت ہو نہ چھوٹے ہاتھ سے ہنگیز کبھی سنت محمد کی اور اور اس شہر کا تعلق دیکھئے گا پہلے مسرے کا محمد اٹھا اٹھاو ہاتھ تین وقت محمد محمد کی اور انشاءاللہ سنتوں پر عمل کرنے کی وجہ سے یہ پیغام یہ خوشخبری ہمارے لئے جو سنت کے شہدائی ہیں ان کے لئے یہ خوشخبری کہے گا دیکھ کر میدان محشل میں ہمیں رضو کہ دیکھو آ رہی ہے ناز سے امت محمد کی کہ دیکھو آ رہی ہے ناز سے امت محمد کی دکھا دے یا الہی خواب میں صورت محمد کی رضاک اللہ حضرات وقت کافی ہو چکے ہیں اس لئے ہم مجبوراً طلبہ کے ریزرٹ بھی نہیں سنا سکتے اور جو طلبہ نے اول اور فرڈ ڈویزن حاصل کیا ان کو جن لوگوں نے ان عماد سے نوازہ ہے یا مدرسک طرف سے ان سے تحفہ تحاب دیئے گئے ہیں اس کو بھی میں اس وقت پیش نہیں کرتا ہوں کل انشاءاللہ ان کو جو لوگ بھی یہاں رہیں گے ان کے سامنے اعلان کر دیا جائے گا بتا دیا جائے گا تمام طلبہ مطمئن رہیں اور صبح اعلان ہونے کے بعد ہی مدرسے سے اپنے گھروں کے لئے روانہ ہو اور اپنے تحفہ تحاب بھی لیتے جائیں آپ میں تمام بزرگوں اور بھائیوں ماں اور بہنوں بچیوں بزرگوں کا پہدے سے ہزار و ہزار بار شکریہ ادا کرنے کے بعد